میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں پر اللہ رب العزت نے نار جہنم کو حرام کر دیا ہے دو آنکھیں ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے خوف میں روتی ہے اللہ کے خوف میں خوف میں روتی ہے یا اللہ کی محبت میں روتی ہے جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اصل میں آنکھ ہے ہی وہ علماء نے صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ہاتھ انسان کے دل پر رکھتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ہاتھ انسان کے دل پر رکھتا ہے ادھر دل پر ہاتھ رکھتا ہے ادھر آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور جن کے دل ہی سخت ہو جائیں پھر وہاں سے چشمیں کیا سوٹیں گے کیا پھوٹیں گے اسی لیے دل کو نرم کرنا چاہیے تاکہ رونے والی آنکھ ملے اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے خوف سے روتی ہے یا اس کی محبت میں روتی ہے اللہ رب العزت نے اس آنکھ پر نعر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور دوسری آنکھ وہ آنکھ جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے سرحدوں کی مسلمانوں کے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے یعنی وہ سپائی جو سرحد پر بیٹھ کر دشمن کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں وہ ہماری سرحد کے اندر داخل نہ ہو جائے اور اپنے مسلمان ملکوں کی حفاظت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے اس آنکھ پر بھی نعر جہنم کو حرام کر دیا ہے اس سے ایک انتیجہ نکالتا ہوں میں جو آنکھ ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرے زمین کی سرحدوں کی حفاظت کرے اس آنکھ پر تو نعر جہنم حرام ہے اور جو آنکھ ہر وقت پڑھ کر مسلمانوں کے نظریات کی سرحدوں کی حفاظت کرے وہ آنکھیں کب جلیں گی اگر مسلمانوں کے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی آنکھ وہ جہنم میں نہیں جا سکتی اور وہ علماء جو ساری ساری رات پڑھتے رہتے ہیں ساری ساری رات دیکھتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے آقاعد کی حفاظت کرتے ہیں ان کے نظریات کی حفاظت کرتے ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسی چشمیں بھی ایسی آنکھیں بھی ان پر بھی اللہ رب نعر جہنم کو حرام کر دیا ہے